بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر ایڈٹ کر کے اس کے لئے ٹائٹل سیلیٹ کرنا پھر ٹائٹل سیلیٹ کر کے اس کے لئے ٹیک سیلیٹ کرنا ہیش ٹیک سیلیٹ کرنا پھر اس کا تھامنل ڈیزائن کرنا اس سارے پروسس کے اوپر تقریباً کم سے کم آپ کو پانچ سے چھے گھنٹے یا چار گھنٹے اگر آپ بڑے ایکسپرٹ ہیں تو آپ کو تین گھنٹے تو لازمی لگ جاتے ہیں لیکن اتنی محنت کرنے کے باوجود اگر آپ کو ویڈیو کے پر ویوز نہ آئیں تو پھر آپ لوگوں کا دل � ہو جاتے ہیں ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ لوگوں نے میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے تاکہ میری ہر ویڈیو آپ لوگوں کو بروقت میری اور آپ کو اس سے فائدہ ہو آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے کہیں سے بھی سکپ نہیں کرنا انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا آپ لوگ جب یوٹیوب چینل سٹارٹ کرتے ہیں آپ لوگ اس کے اوپر اتنی محنت کرتے ہیں ویڈیو کو شوٹ کرنا کوئی ایک ٹاپک ڈیس آسان کامی ہوتا اتنی جلدی جلدی ویڈیو ایڈٹ نہیں ہوتی اگر تو آپ کو جہان شڑوانا چاہتے ہیں تو پھر تو آپ جلدی جلدی ویڈیو کو ایڈٹ کر لیں ویڈیو کو ایڈٹ کر لیا ہے پھر آپ لوگوں نے اس کے لیے ٹائٹل سٹ کرنا ہے ڈسکرپشن لکھنی ہے پھر آپ لوگوں نے اس کے ٹیکس دینے ہیں پھر آپ لوگوں نے اس کے ہیش ٹیک دینے ہیں جب ہی آپ سارا کچھ کر لیں گے تو پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہوتا ہے اس کا ایک اچھ ایسا اٹریکٹف سا تھامنیل ڈیزائن کرنا ہوتا ہے جو کہ آپ کی سمجھنے کے جو کہ بیک بون ہے جو کہ آپ کی ویڈیو کی بیک بون ہوتی ہے جس نے آپ کے آڈینس کو ویورز کو اٹریکٹ کرنا ہو جب یہ آپ سارا کچھ کر لیتے ہیں جب یہ آپ سارا کچھ سمجھتے ہیں ہم لوگوں نے سارا کچھ کر لی ہے جب آپ ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں ویڈیو اپلوڈ کرنے کے بعد آپ کو پانچ چھے دس بیس ویوز ملتے ہیں تو آپ لوگ کچھ لوگ تو بڑے پریشان ہوتے ہیں ڈی موٹیویٹ ہوتے ہیں اور یوٹیوب کے پر کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں یہ بہت ساروں کے ساتھ ہوتا ہے اس طرح کی کنڈیشن میں اس طرح کی چیز کو کنٹینیو کرنا اتنا آسان کامی ہوتا کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ لگے رہتے ہیں سرچ کرتے ہیں لگے رہتے ہیں وہ لوگ جو لگے رہتے ہیں وہ لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں کیوں کامیاب ہوتے ہیں وہ سرچ کرتے ہیں کہ ہاں جی ہم لوگ کیا غلطیاں کر رہے ہیں کیا آپ نے ویڈیو کے اندر تھامنیل کے اندر ٹائٹل کے اندر ڈسکرپشن کے اندر ٹیکس کے اندر ہیش ٹیک کے اندر کٹیگری کے اندر امپروومنٹ کرنی چاہیے جس سے ان لوگوں کی ویڈیوز جو ہیں وہ امپروو ہوں اور وائرل ہوں آپ لوگوں نے کرنا ہے کیا سمپلی آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے یہ دیکھنا ہے کہ ہاں جی آپ لوگ جس جس کے اوپر اتنی محنت کر رہے ہیں جو آپ لوگ کانٹنٹ بنا رہے ہیں کیا وہ لوگوں کو اٹریکٹ کر رہے ہیں کیا وہ آپ لوگوں کو پسند آ رہے ہیں کیا آپ کی آرڈینز ریٹینشن جو ہے وہ سیکنڈز میں ہے یا منٹس میں ہے اگر تو آپ کی آرڈینز ریٹینشن جو ہے آرڈینز ریٹینشن کیا کہ آپ کی ویڈیو کے اوپر جو ویوز آتے ہیں جو لوگ آپ کی ویڈیوز کو دیکھتے ہیں آرڈینز ریٹینشن جو کہ اس کی پرسنٹیج میکسیمم کتنی ہے تھرٹی پرسنٹ 30 سیکنڈ ہے 40 سیکنڈ ہے یا 50 سیکنڈ ہے یاοیکی منٹس میں یعنی کہ جو آرڈینز ہے maximum آرڈینز آپ کی ویڈیو جو ہے وہ سیکنڈز میں دیکھ رہی ہے یا منٹس میں دیکھ رہی ہے اگر تو منٹس میں دیکھ رہی ہے تو it's mean کہ لوگ آپ کو کونٹنٹ پسند کر رہے ہیں اگر تو آپ کی آرڈینز بسند نہیں آ رہا آپ لوگوں نے اس کنڈیشن میں کیا کر رہا ہے ذرا بھی پریشان نہیں ہو جس طرح عمران خان صاحب کہتے ہیں گبرانہ نہیں آپ لوگوں نے بھی گبرانہ نہیں پریشان اس کنڈیشن میں آپ لوگ کیا کریں یوٹیوب کے اوپر تھوڑا سا اپنا ٹائم سپینڈ کریں ٹائم سپینڈ کر کے آپ دیکھیں کہ آپ لوگوں کی جو بھی کٹیگری ہے آپ لوگ جس کٹیگری میں بھی ویڈیو بنا رہے ہیں جو بھی آپ لوگ کٹیگری کوکنگ ہے ٹرائبلنگ ہے انفرمیشن ہے موٹیویشن ہے انفرمیشن ہے سپورٹ سے ریلیٹڈ ہے گیمنگ سے ریلیٹڈ ہے صرف آپ لوگوں نے ایک سرچ مارنی ہے آپ لوگوں نے ایک ٹاپک لکھنا ہے تو آپ لوگوں کو پاپولر ٹاپکس مل لیں گے آپ لوگوں کو ٹرینڈنگ ٹاپکس مل لیں گے آپ لوگوں نے یہ دیکھنا ہے کہ ان ٹرینڈنگ ٹاپکس کے اوپر لوگوں کے ویوز کتنے آرہے ہیں لوگوں کی سرچ کتنی ہیں اگر تو آپ وہ ٹاپکس سرچ کر کے آپ لوگ ویڈیو بنائیں گے ویڈیو بنا رہے ہیں کنٹینیوزلی محنت کر رہے ہیں کنٹینیوزلی ساری ایڈیٹنگ کرنے کے باوجود بھی اگر آپ کو بیوز نہیں آ رہے تو آپ لوگوں کو فائدہ نہیں ہوگا یہ ان لوگوں کو اس طرح کی کنڈیشن میں فائدہ ہوتا ہے جن کے سبسکرائبر جو ہیں ملینز میں چلے گئے ہیں یا مور دن ہنڈرڈ کے ہیں یا مور دن فیپٹی کے ہیں وہ لوگ جس چیز کے اوپر بھی ویڈیو بنا دیں گے تو لوگ ان کی ویڈیو دیکھیں کیونکہ وہ لوگ ٹرینڈنگ میں آ چکے ہیں برینڈ بن چکے ہوئے ہیں لیکن ہم لوگ جب سٹارٹ پر یوٹیوب سٹارٹ کرتے ہیں جب تک ہم لوگ پاپولر نہیں ہوتے جب تک ہم لوگ وائرل نہیں ہوتے تو ہم ہی ان چیزوں کا خیال کرنا پڑتا ہے ہمیں ان چیزوں کا بہت سارا خیال کرنا پڑتا کہ ہم لوگ جو ٹرنڈنگ ٹاپک ہیں جن کو لوگ سرچ کر رہے ہیں ان کو سرچ کر کے ان کی اچھی طرح سے پرپیشن کر کے اچھی طرح سے تیاری کر کے ان کے اوپر ہم لوگ ویڈیو بنائیں گے تو ہمارے ویوز آئیں گے ہم لوگ وائرل ہوں گے ہمیں سبسکرائبر ملیں گے واش ٹائم ملے گا تو ہماری جتنی بھی پرانی ویڈیوز ہیں وہ بھی وائرل ہوں گے کبھی بھی آپ لوگوں نے یوٹیوب کے اوپر کام سٹارٹ کرتے ہوئے یا کام کرتے ہوئے گبرانا نہیں ہے سٹارٹ پر سب کے ساتھ ہوتا ہے سب کے ساتھ ہوتا ہے اگر آپ لوگ گبر آگئے تو آپ لوگ یوٹیوب کے اوپر کام نہیں کر سکتے اگر آپ لوگ کنٹینیو کام کرتے رہیں گے تو جب تک آپ کام کرتے رہیں گے تو آپ اپنے کام کو امپروف کرنے کے لیے یوٹیوب کے اوپر محنت بھی کرتے ہیں سرچ بھی کرتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ ہاں جی کبھی نہ کبار کوئی نہ کوئی بندہ دیکھ ہی لیتا کہ ہاں یار میری ویڈیو کیوں وائرل نہیں ہو لی کیوں مجھے ویوز نہیں ملنے کیوں مجھے سبسکرائبر نہیں ملنے کیوں میری ویڈیو کے اوپر ویوز کم ہیں تو جب آپ یہ ان ساری چیزوں کی وجہ سے جب آپ سٹرگل کرتے ہو سرچ کرتے ہو اور ٹرنڈنگ ٹاپک دیکھے ان کے اوپر ویڈیوز بناتے ہو اور بناتے رہو گے تو انشاءاللہ کبھی نہ کبھی آپ لوگ ضرور وائرل ہوں گے کبھی نہ کبھی آپ لوگ ضرور کامیاب ہوں گے لہذا حمد مردہ مدد خدا کبھی بھی حمد نہیں ہارنی اور اپنی اس حمد کو جاری و ساری رکھنا ہے امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو ملتے ہیں نیکس ویڈیو